پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع جس کو اتباع رسول بھی کہتے ہیں اطاعت رسول بھی کہتے ہیں قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کیا مطلب اتباع اور کیا مطلب اطاعت اطاعت اور اتباع کا مختصر معنی اور مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ کی عبادت کی ہے اسی طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کریں پیارے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں امتیوں کو بتایا ہے سکھایا ہے اور تعلیم دی ہے اسی طریقے پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بیسے ہی کریں جیسے انہوں نے بیان فرمایا ہے اتنا ہی کریں جتنا انہوں نے بیان فرمایا ہے وہیں کریں جہاں انہوں نے بیان فرمایا ہے اس کو مختصر کہتے ہیں اتباع رسول اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہہ دیجئے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوار آئے قل آپ کہہ دیجئے ان کن تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتبا کرو مجھے فالو کرو میرے نقش قدم پر چلو کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم دنوبکم اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ناظرین غور کیجئے میرے ساتھ آپ اس آیت کریمہ میں کتنی عظیم بات بیان کی گئی ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے یقینا ہم سب کو اللہ سے محبت ہے تو ہم کیا کریں فاتبعونی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کریں ان کے نقش قدم پر چلیں اللہ کی عبادت اپنی مرضی سے نہ کریں اللہ کی عبادت لوگوں کو دیکھ کر نہ کریں اللہ کی عبادت اپنے آبا اور عشدات کے طریقے پر نہ کریں فاتبعونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کریں پیارے نبی علیہ السلام نے جیسے نماز پڑھی پیارے نبی علیہ السلام نے جیسے روزہ رکھا نبی علیہ السلام نے جیسے عمرہ کیا حج کیا بے اور شرعہ فرمائی نکاح کیا تیتنے مسائل ہیں زندگی کے جیتنے گوش ہیں زندگی کے ہر گوشے میں دنیا کے ہر چیز میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت جہاں کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی اتباہ ہم کریں ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی میں مثال کے طور پر ایک چیز کروں ابھی رمضان کا مسئلہ چل رہا ہے رمضان کے مہینے میں ہم ہیں روزہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ روزہ ایک عبادت ہے اللہ رب العالمین کے لئے ہم رکھتے ہیں تو اس میں بھی اتباہ رسول کو دیکھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کیسے روزہ رکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو اسلام کے اہم فریدے کو انہوں نے انجام دیا تو اس طریقے پر اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی حچ کرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں جو کہ بہت بڑا اسلام کا رکن ہے اور بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے لہذا اگر ہم حچ کرنے کے لئے جائیں تو ہم اس بات میں خاص خیال رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا اس میں طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کس طریقے سے حچ کیا تھا اسی طریقے پر اگر ہم حچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے